چین کے خلاف انڈیا، امریکہ، اسٹریلیا، کینیڈا، برطانیہ سارے راستہ بند کر رہے ہیں چائنہ کی پیپلز لیبریشن آمی بھارت کیا تو تین باری سخت حظیمت اٹھانا پڑی ہے چائنہ کا سارا روبہ تب دبا ختم کر کے رکھ دیا کچھ طاقت ہوگی اپنے آپ کو منوانے کے لیے جب پلے کچھ نہ ہوں یار تو اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے کچھ ہے یہ کہ پاکستان کو توڑ دے اور اس کو بھارت کا حصہ بنا دی جلیدہ وہ کہہ رہا ہے کہ ساؤ چائنہ سی will be the epicenter of next pacific war اور انڈیا کے ساتھ جو اس وقت تلخی پیدا ہو رہی ہے لداخ میں انڈیا اس کے ساتھ صرف تلخی پیدا کرے گا ہتھیار کٹھے کرنے کے لیے لڑائی وہ ہم سے لڑے گا ابھی آپ نے پاکستان کے ٹی وی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا کچھ انسنا اس پرچرچہ میں یہاں کہا جا رہا ہے کہ بیسو کے سب ہی بڑے دیش چین کے خلاف نکیل کسنا شروع کر دیئے ہیں بیسیسکر ساؤ چائنہ سی میں جہاں سے چین کا ادھیکانستہ بیعپار اسی راستے سے ہو کر جاتا ہے اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے پرچرچہ میں کہ اب جد کا ایپی سنٹر کیندربندو بھبیش میں لڑاک نہ ہو کر ساؤ چائنہ سی ہوگا اس سمندھ میں آگے کیا پرچرچہ ہو رہی ہے آئیے سنتے ہیں پیل اے اوپن تھری فرنڈز ان ساؤ چائنہ سی ٹو ڈسٹریکٹ ورڈ فرم لڈاک ٹھیک ہے ان کے تین فرنڈز ان کے کھل چکے ہیں صرف ساؤ چائنہ سی میں چوتھا فرنڈ یعنی پانچ ان کی جو کمانڈز ہیں پانچ میں سے چار کمانڈز کھل گئی ہیں ان کی پانچ میں سے چار کمانڈز تھی نا ان کی جو ہم نے بتائی تھی نورڈن کمانڈز ویسٹرن ایسٹرن یہ سب کھل گئی ہیں سوائے ایک سینٹر میں تو ان کی سارے تھیٹرز کھل گئے ہیں اسٹرن تھیٹر بھی کھل گیا ہے ان کا جو ہے وہ سدن تھیٹر بھی کھل گیا ہے ان کا ویسٹرن تھیٹر بھی کھل گیا ہے یہ سارے تھیٹرز ان کی کھل گئے ہیں ایک تھیٹر کے علاوہ اتنی ایکٹیو ہو چکی ہے اس وقت چائنہ کی آرمی اچھا اور اب اس میں ساتھی میں آپ کو یہ بتا دوں تائیوان کے پریزیڈنٹ جو ہیں خاتون انہوں نے کہا کہ جو ڈریلز ہیں چائنہ تھرٹ ہے ریجن پہ پھر فوکس ٹائیوان یہ ریپورٹ دے رہا ہے کہ ٹائیوان جو ہے وہ فائر بیک کرے گا اگر چائنہ سے اٹیک ہوا اور جو نیشنل انٹرسٹ بڑا جلیدہ وہ کہہ رہا ہے کہ ساؤڈ چائنہ سی ویل بی دا اپی سینٹر آف نیکسٹ پیسیفک وار چین کے خلاف انڈیا امریکہ اسٹریلیا کینیڈا برطانیہ سارے راستہ بند کر رہے ہیں اس وقت پاکستان کے گرد گھیرہ تنگ کرنے کی سازش ہو رہی ہے سی پیک کی وجہ سے چین کا راستہ روکا جا رہا ہے بھارت کی خارجہ پالیسی میں جو تبدیلی نظر آ رہی ہے وہ اسی سوچ کا شاکسانہ ہے کہ بھارت ایک بڑی طاقت ہے اور جنوبی ایشیا میں اس کے امسائی اسے ایک بڑی طاقت مان لے بھارت لدارک سے کبھی پیچھے نہیں اٹھے ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہو اور دونوں ممالک کے درمیان خطرناک تصادم ہو چائنہ بھارت کے ساتھ ہر طرح کے تعلقات کی حوصلہ افضائی کر رہا ہے لیکن سردی تنازے پہ بات نہیں کر رہا جائے شنکر کا یہ خیال ہے کہ انیس سو سنتالی سے بھارت کو تقسیم کر کے اس کے سائز کو کم کیا گیا جیا جسے بھارت کو نقصان ہوا بھارت کے ایک اور سابقہ خارجہ سیکٹری جو پاکستان میڈیا کے ہائی کمیشنر بھی رہ چکی ہے مسٹر شیف شنکر مینن انہوں نے حالی میں امریکن ٹنگ ٹینک میں لیکچر دیتے وقع کہ بھارت اپنے سائز میں توسیح کرنی ہوگی اسی طرح ایک اور بھارتی سیاستدان اور دانشور سبرمانیم نے اپنے کئی بیانات میں کہا ہے کہ بھارت کچھ ہے کہ پاکستان کو توڑ دے اور اس کو بھارت کا حصہ بنا لے بھارت دنیا کو چائنہ کی اصل اوقات دکھا دی اور چائنہ کا سارا روبہ تبدبہ ختم کر کے رکھ دیا چائنہ کی پیپلز لیبریشن آمی بار کیا تو تین باری سخت حضیمت اٹھانا پڑی اس کے باوجود اس کے توسیح پسند ازائم ان میں کمی نہیں آئی یہ صورت حالی سمر کی متقاضی ہے کیا اندہ منگل سے شروع ہونے والے یو این جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں علاقائی اور عالمی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرات کا باعث بننے والے اور وہ ہمارے سی پیک کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اور انڈیا کے ساتھ جو اس وقت تلخی پیدا ہو رہی ہے لداخ میں انڈیا اس کے ساتھ صرف تلخی پیدا کرے گا ہتھیار کٹھے کرنے کے لیے لڑائی وہ ہم سے لڑے گا اور یہ شیعہ سنی مسئلہ انڈیا نے پیدا کیا پاکستان میں ان کے کچھ لوگ پکڑے گئے ہیں عمران خان کے خلاف اختلاف ضرور ہو گیا لوگوں کو لوگوں نے سوچ و بچار شروع کر دیئے اچھا اب اس میں جو یعنی یہ بلکول اور اس کا جو لبی لباب ہے وہ یہ ہے کہ چائنہ ان امریکہ کمس تو بلوز یہ ریجن ہوگا اور اس ریجن میں جو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو قانون سازی گلگت بلتستان کی ہونی ہے جس کے اوپر ڈسکشنز ہوئے اور آج میرا خواہ سے کوئی شاید اعلامیہ یا کوئی ایسی بات بھی جاری ہوئی ہے کہ قانون سازی کی جائے گی یہ گلگت بلتستان کا علاقہ جو ہے یہ گیٹوے ٹو سی پیک ہے گیٹوے ٹو سی پیک کراکروم یہ لدہ یہ جہاں پہ جنگ ہو رہی یہ آپ سمجھ لیں یہ آپ کو بلکل بہت بڑا نظر آئے گا یہ قریب قریب بلکل قریب علاقے ہیں یعنی آپ کو مثال کے طور پر اگر نقشے میں بہت بڑا پنجاب نظر آ رہا ہے تو یہ اوپر اتنا بڑا علاقہ اوپر جا کے پھر وہ قریب قریب ہیں بہت ساری جگہیں آپ کو نقشے میں تو بڑی نظر آئیں گی لیکن وہ حقیقتاً وہ ان کا قریب قریب ہوتا ہے اور اس کو صوبہ بنانا ہے پاکستان نے اور خصور جگہ درے پہاڑیاں اسی طرح سے سیاچن ادھر ہی ہے پاکستان کشمیر کو ابھی تک آزاد نہیں کرا سکا اس میں ریاست پاکستان کی کمزوری ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور اس میں تمام ملٹری اور پولٹیکل لیڈرشپ کی کمزوری ہے اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے آپ ریالیسٹک آج کی گراؤنڈ سیچویشن دیکھے ہیں کہ انڈیا این ایکس کر چکا ہے 370 کو وائلیٹ کر کے یون ریزولیشن کو وائلیٹ کر دیا اب یون ریزولیشن ایگزسٹ نہیں کرتی آپ 1947 کے سٹیٹس پر واپس جا چکے ہیں اور اب صرف تلوار فیصلہ کرے گی یہ لڑے گا کشمیر کیا اپنی فوج بنانے کیوں نہیں دیتے چین نے یہ بھرم پاز رکھا تھا کہ بیسو کے دیشوں کی آرثک نربھرتا چونکہ چین پر اتنی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے کہ کوئی بھی دیش اس کے منمانی کو روکے گا نہیں لیکن چین کو دوسرے دیشوں کی پرتکریہ کے بارے میں انمان نہیں تھا بیسو کے سبھی بڑے دیش آج گل بند ہو گئے ہیں اور چین کے برود نکیل کسنے کی تیاری کر چکے ہیں پرچرچہ میں اس بات کو اسپسٹ روپ سے رکھانکیت کیا جا رہا ہے کہ چین کی سینہ آج پانچ کمانڈ جنہیں چین تھیئٹر کہتا ہے بٹی ہوئی ہے اس پانچ کمانڈ میں سے چار کمانڈ یا تھیئٹر اوپن ہو چکے ہیں ارثات انہیں کہیں نہ کہیں تحنات کر دیا گیا ہے اس میں سے ایک کمانڈ لڑک کے بارڈر پر اور تین کمانڈ ساؤ چائنہ سی میں لگائے گئے ہیں آپ لوگوں کو گیات ہوگا کہ ساؤ چائنہ سی سے ہی ہو کر چین کا 80% بیپار دوسرے دیشوں میں ہوتا ہے کہ وہ سینٹرل تھیئٹر کی سینہ بچی ہوئی ہے جس کے جیمے دیش کی آنترک سرکشہ تتھا چین کے اپنے پڑوسی ملکوں سے سیما کی سرکشہ کی جمعاری ہے آپ لوگوں کو گیاتی ہوگا کہ چین کو بھارت سہیت اپنے سبھی 16 پڑوسی دیشوں سے سیما بیباد چل رہا ہے چین کی جان اس کی آرثک ترقی میں بس ہوئی ہے ساؤ چائنہ سی میں اگر بیپار بند کر دیا تو چین ایک دن بھی سانس نہیں لے پائے گا ساؤ چائنہ سی کے بدلے جو سیپائی کا راستہ چین پاکیتان سے ہو کر بنا رہا تھا اب بھارت اسے کبھی بھی پورا ہونے نہیں دے گا ساؤ چین سے باہر جانے کا من بنا چکی ہے اور اس میں سے کس تو اپنا بیپار دوسرے دیشوں میں پرارم بھی کر دیا ہے تات پر چین کے سمپرن بیناز کی اُلٹی گینتی چالو ہو گئی ہے یا کام جتنا جلدی پورا ہوگا اتنا یا بیسو کے لیے اور بھارت کے لیے اچھا ہوگا آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کھرپیاں میرے چینل کو سبسکائب کریں تتہا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے دھنیواد جائے تات پہنچ جائے